تو میں نے سوچا میرے کو اولاد نہیں ہے میں بھی اس کو بیٹا بنا لیتی ہوں تو وہ بیٹا بن کے میرے کو دو لاکھ روپیہ کچھونا لگا گیا کہ آپ کو کہاں سے کنٹیکٹ ہوگا آپ کا کہاں ملاقات ہوئی فیس بک پہ نمشکار میں ہوں مسکان اور آپ دیکھ رہے ہیں خبری لال ہم بھارت دیش میں رہتے ہیں جہاں پہ معصوم لوگ بھی مانے جاتے ہیں کئی لوگ چلاک بھی مانے جاتے ہیں کلیوک چل رہا ہے کسی طرح کے لوگ ہمیں نظر آتے ہیں پر اس میں کچھ لوگ جو آج بھی معصومیت سے بھرے ہوئے ہیں یا جن میں دیا بھامنا ہے ان کا آج بھی مسیوز ہونا بند نہیں ہوا ہے کچھ لوگ اپنے اس کلہ کو اس جھوٹ کی کلہ کو یوز کرتے ہیں استعمال کرتے ہیں صرف لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے ایسا یہ قصہ ہمارے سامنے آیا ہے جہاں پہ ایک ماں کی ممتہ جگہ کر ایک لڑکے نے دھوکہ دھڑی کا سامنے کیس لگیا ہے آئیے باتشت کرتے ہیں اس ماں سے جس نے یہ دھوکہ دھڑی کا سامنے کیا ہے اور کیا ان پر بیت رہی ہے نمشکر آنٹی جی نام کیا ہے آپ کا کہاں سے رہتے ہو یہاں رہتے ہو تاج پروڑ چنگی پہ تو کیا ہوا ہے آپ کے ساتھ بتائیں گے وہ پھون کیے تھے پھون پہ باتشت ہونے لگا تو وہ بولا میرے آگے پیچھے کوئی نہیں ہے میں اکیلا ہوں ماں باپ کوئی بھی نہیں ہے کوئی میرا ماں بہن بن جائے کوئی بہن بن جائے تو میرے پریبار مل جائیں گے مجھے تو میں نے سوچا میرے کو اولاد نہیں ہے میں بھی اس کو بیٹا بنا لیتی ہوں تو بیٹا بن کے میرے کو دو لاکھ روپیا کچھونا لگا گیا ہے ہوا کیسے یہ سب مطلب شروعات کیسے ہوئی اس کی آپ کو کہاں سے کنٹیکٹ ہوا آپ کا کہاں ملاقات ہوئی فیس بک پہ فیس بک پہ ہاں جی تو فیس بک پر ایسے کیسے آپ سے ملاقات ہوئی کی نا جب تو تو بول رہے ہیں میرے آگے پیچھے کوئی نہیں ہے میں آنات ہوں یکے میں رہ رہے ہوں تو کوئی ماں بننا چاہے کوئی بہن بننا چاہے تو بن سکتے کوئی دوست بننا چاہے تو بن سکتے ہیں تو میں نے پھون لگائی لگائی میں بات چیت کرنے لگی تو وہ بولا ٹھیک ہے مجھے پریبار مل گیا ہے میں نے لاؤ گے تو میں سادھی بھی کرا دوں گی جب میرے پاس آؤ گے تو سادھی بھی کرا دوں گی تو وہ کہتا ٹھیک ہے ممی وہ جان چیت کرنے لگا تو وہ کہتا ٹھیک ہے ممی میں تمہارے لئے کوئی گیپٹ بھیج رہا ہوں گیپٹ کے بہانے سے میرے کو دو لاکھ رپیہ چونہ لگا دیا کہتا ہے ائرپورٹ پہ پہ پہنچ گیا ہے گیپٹ لے لو اتنے دنے پیسے پیے کر دو اور کیا بتایا انہوں نے کہ کہاں سے کہاں پہ رہتے ہیں وہ کہاں پہ یوکے میں یوکے میں ہاں جی یوکے میں تو آپ نے بھروسہ کر لیا ان کی بات بھروسہ ہی کیا وہ جان چھٹکنے لگا میرے کو ماں مل گئی ہے میرے کو پریبار مل گیا ہے میں نے یہاں آئے گا تمہیں ساتھی بکرا دوں گا تیرا میرے کو بھی دیکھ بال ہو جائے گا میرے بھی آگے پیچھے کوئی نہیں تھا پریبار میں کون کون ہے آپ کے ابھی تو بہو ہے بہو کا بچے بھی ہے تو بہو مطلب آپ کا آپ کا بیٹا تھا بیٹا تھا مر گیا تھا ایکسیڈن ہو کے بیٹے کو بھٹی جا تھا بیٹا نہیں تھا بھٹی جا تھا مر گیا تو پریبار میں ان کے علاوہ کوئی اور وہ تو ابھی آئے ہیں سال ہوا ہے ابھی آئے ہیں پہلے میں اکیلی رہتی تھی تو آپ کے پتی وہ تو گھر پہ ہے پتی آپ کے گھر پہ ہے کس کی گھر پہ وہ بنگال ہے ساتھی کر لیا بنگال میں تو آپ بسیکلی بنگال سے ہو ہاں جی میں بنگال سے ہوں تو یہاں آپ کب آئے بیس پچیس سال ہو گئے آئے کو بیس پچیس سال ہو گئے ہاں جی تو ان کو کتنا ٹائم ہوا دوسری شادی کی ہوئے دس سال ہو گئے دس سال ہو گئے تو دس سال سے آپ کا گزارہ کیسے چل رہا ہے آپ کا گھر پر گھر کیسے چل رہا ہے میں اپنے مائکے میں جمین ملا تھا مجھے حصہ وہ میں نے بیچا تھا تو وہی دھیری دھیری اپنا کھا رہی تھی رہ رہی تھی تو ابھی جو فیس بک کے اوپر اسے مل جاتا ہے کہ نکو نکو وہاں سے کھا لیتی تو جو فیس بک کے اوپر آپ کو جس لڑکے سے آپ کی بادشیت ہوئی جس کو آپ نے اپنا بیٹا بنایا تو اس نے کیا سمان آپ کو بھیجوایا تھا ایسا جس کے اوپر آپ کے دو لاکھ روپے تک کا خرچہ ہو گیا وہ کہہ رہا تھا ایک آئی فون ہے گولڈ ہے اور کچھ کپڑے تھے کہہ رہا تھا کچھ پیسے بھی بھیجوا آئی ہوں ممی تمہارے لیے تو کہتا تو وہ آپ کو ممی کہتا تھا ہاں ممی کہتا تھا میں بھی بیٹا کہتی تھی کبھی ملاقات نہیں ہوئی تھی پھر بھی کبھی ملاقات نہیں بس فون پہ بات ہوتی تھی تو آپ بتائیں گے کہ دو لاکھ روپے کا اچانک ایسے کیسے کھرچہ ہو گیا آپ کا وہ بولا جو میں سمان بھیج دیا ہوں ائرپورٹ پہ پہنچ گیا ہے یہ کوئریال لے لو اچھا اسے کر کر کے پیسے اس نے ایکاؤنٹ میں ڈا لیا دو لاکھ روپیہ مکان کریشتری رکھ کے پھر اس کو دو لاکھ روپیا دیا ساتھ میں ایک ساتھ ہی آپ نے دو لاکھ روپیا بھیجوا آ دیا تھا پہلے لیا بھیس ہجار اس کے بعد پہ시에 تالیس ہجار اس کے بعد پچھتر ہجار پھر اس کے بعد پچیس ہجار پھر پچیس ہجار تو آپ نے بھی никак مجھے کیا مالو یہ بیٹا بن کے لٹلیا مجھے کتنے دن ہوئے تھے آپ کو ان سے ملے ہوئے آپ سے کتنے دنوں سے ان کے ساتھ بات ہو رہی تھے آپ کی تین چار دن پہلے سے بات ہوئی اس کے بعد یہ سنی بار کے یہ گھٹنا سنی بار کو پیسے لگائی سنی بار کو پیسے لگایا ہاں جی سارے پیسے دن میں ہی آپ نے دو لکھ پیر دیا دی دیا مرد بس باس بھی کوئی چیز ہوتی ہے مجھے کیا مالو یہ بیٹا بن کے لٹلیا مجھے آپ کو کیسے پتہ لگا کہ وہ دھوکہ کر رہا آپ کے ساتھ جب وہ کوریول نہیں آیا اور بھی پیسے مانگ رہا تھا کہتا اور دو دیر لاکھ اور دو دیر لاکھ اور دو دیر لاکھ میں نے بلا ملے مرے پاس نہیں ہے میں نے نیلینا سمان جس کا سمان ہے اس کو دے دی مجھے سمان نہیں چاہی تو آپ کے پیسے واپس آئی نہیں پیسے نہیں آپس آئی آپ نے پولیس کا ساحب کیا ہو کسی کے ساتھ آپ نے باتشت کی ہو اس بارے میں نئے اس ٹائم نہیں کیے ہم اس ٹائم نہیں کیے پھر اوڈر سے وہ لوگ دھمکی دینے لگا میرے کو کیا دھمکی دیو ننے میرے کو تیس پہ تیس لاکھ کا سمان ہے جو پیسے دے نئے تو تم لوگوں کا گھر سے اٹھا لوں گا مروا دوں گا گھر پہ جا کے تو آپ نے اس بارے میں کوئی ریکارڈنگ وغیرہ کی ہو جو پولیس کو بتایا ہو میں ریکارڈنگ نہیں کیا بات سب پہ پہ پھون آتا تھا تو کیسے ریکارڈنگ کریں گا یہاں آکے سر سے میں نے بات کی پھر یہاں پہ بات کی آپ نے تو پولیس نے آپ کی کوئی مدد نہیں کی اس بارے میں نہیں پولیس کے پاس میں گئی نہیں میں ہی آئی سر کے پاس سر پھر دکھایا راستہ پھر اس کے کہنے پہ میں گئی آج کر کے آئیں ریپورٹ لکھا کے آئیں تو انہوں نے کچھ بتایا آپ کو ہاں بول رہے ہوں گا کریں گا کریں گے تو آپ کی صرف وقت سب پہ ہی کال آتی تھی ہاں وقت سب پہ ہی کال آتی تھی اب اس معاملے میں ایسا ہے کہ جو پولیس ہے واتس اپ کال بے شک آپ کے فون میں ریکارڈنگ نہیں ہوتی ہے بٹ جو سائیبر سیل والے ہیں جو سائیبر سیل دپارٹمنٹ ہے ہمارا وہ کافی ایڈوانس ٹکنولوجی سے کام کرتا ہے ان کے پاس ہر ایک اپ ڈیٹ پہنچی ہوتی ہے ان کے پاس ہر کال کی ریکارڈنگ ہے ان کے پاس داتا ہے کہ اس ٹائم پر آپ کو کیا کال آیا کس سے بات ہوئی کتنا ٹائم بات ہوئی اور کیا بات ہوئی اگر آپ کو پھر سے کوئی اس سے فون آتا ہے تو آپ ان کو کمپلین کر سکتے ہیں اور وہ اس میں پوری آپ کی مدد کر سکتے ہیں آج فون آیا تھا اس کا آج آیا تھا فون تو کیا کہا انہوں نے آپ کو بولا ہے اپنے وہ کوریل لے لو پچاس ہزار روپیہ دے دو اپنا کوریل لے لو تو میں نے بولا میں نے نہیں لینا ہے کوریل لے کے آگے تو ہمارے سر لیں گے آپ کو اس نے جان سے مارنے کی دھمکی بھی دی ہاں دھمکی دیا کہتا گھر سے اٹھو آ دوں گا ایسا کیا کہا تھا اس نے جو آپ کو اس کے اوپر ایترہ زیادہ بھروسہ ہو گیا آپ نے اس کو بیٹا بنا کے اس کو اتنی میاں بھی دے گیا میرے کو پریبار مل گیا میرے کو اب کچھ نہیں چاہیے میں تھوڑا بہت ماں کو کچھ دینا چاہتی ہوں تو میں اس لیے لو آپ میں گیپٹ کرنا چاہتی ماں ہو تم ہمارے میں نے کہا یہاں آؤ گے تو گھر بھی بس آ دیں گے پہلے آؤ تو صحیح میں نے منہ بھی کیا تھا کچھ مت بھیجو آنا جب لے کے آنا کہتا ہے نی نی یہ کیا بات ہوئی ماں بنائے ہیں تو کچھ تو دینا چاہیے تو آپ نے ان کی اسی باتوں کے اوپر بھروسہ کر کے آپ نے اپنا گھر بھی گر بھی رکھا تھا ہاں دو لاکھ میں رکھ دیا دو لاکھ میں آپ نے گھر بھی رکھ دیا اپنا تو ایسے آپ نے دیکھا کہ کتنے گرے ہوئے لوگ ہیں جیسے ہم کسی کی بھاوناوں کو کیسے کھروار کرتے ہیں اگر کسی ماں کی ممتہ جاگی ہے تو کیسے اس نے ایک دن میں اس کا استعمال کر کے صرف اپنی جیب بھرنے کی کوشش کی اور جیب بھرنے کے بعد اس نے اسی ماں کو جس سے وہ پیار جتا رہا تھا جس کو وہ اپنا پریوار کہہ رہا تھا جس کو پانے کے بعد وہ کہہ رہا تھا کہ اس سے دنیا میں اور کچھ نہیں چاہیے اسی کو وہ جان سے ماننے کی دھمکی دے رہا ہے تو اس طرح اگر کیسے کسی کا دل کرے گا کہ وہ کسی کی مدد کرے کیسے کسی کا وشواس جاگ سکتا ہے ایسے تو انسانیت ہی ختم ہو جائے گی ہمارا جو دیش ہے وہ انسانیت اور دیا بھاونا کے لیے ہی جانا جاتا ہے اگر اسی میں اگر ایسے فروڈ ہوں گے تو آج کر عام جنتا کہاں کسی پہ اوپر بھروسہ کرے گی اور کہاں دیا بھاونا اپنے اندر لائے گی کسی کی بھی مدد کرنے سے پہلے وہ تین چار بار سوچے گی ہمیں ایک ایسے روز فروڈ دیکھنے کو ملتے ہیں ایک کس آپ نے آج دیکھا کئی کس سے تو ایسے دب جاتے ہیں جو میڈیا کے سامنے آئی نہیں پاتے عام جنتا کے سامنے آئی نہیں پاتے دن میں جتنے بھی کرائم ہوتے ہیں وہ سب ہی آپ کے سامنے نہیں آ پاتے پر جتنے سامنے آتے ہیں وہی دل دہلا دینے والے ہوتے ہیں اب ایک عام مہیلہ ایک عام مہیلہ کہاں سے اپنا گھر چلائے گی جس کے ساتھ نہ ہی پریوار کا صدر سے ہے نہ ہی کوئی بیٹا بیٹی ہے اور نہ ہی کوئی پتی کا سہارا ہے نہ ہی کوئی ماں باپ کا سہارا ہے تو وہ عام جس مہیلہ جس کے ساتھ اتنا بڑا فراڈ ہوا ہے جتنے وہ مایا کے نیچے دب گئی ہے جتنا اس نے گھر گروی بھی رکھ دیا ہے تو اس سب سے باہر نکلنا اس کے لئے بہت مشکل ہے پولیس برساشن سے ہم یہی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ وہ جل سے جلد ان کی سہارتہ کریں کیونکہ ہمارا جو سائبر ڈپارٹمنٹ ہے وہ اتنی ایڈوانس ٹیکنولوجی سے کام کرتا ہے سب ایکسپرٹ لوگ ہیں وہ چاہے تو بہت جلد ان کی سہارتہ کر سکتے ہیں اور جل سے جلد ان کے پیسے باپس دلوا سکتے ہیں اور وہ جو فراڈ ہے جن نے اتنا بڑا گیم کھیلا ہے اس کو جل سے جلد پکڑ سکتے ہیں اور ہم عام جنتہ سے بھی اپیل کرتے ہیں کہ کسی کی سہارتہ کرنے سے پہلے آپ دو تین بار سوچیں ایک بار تعلاش لیں کہ وہ کیا ہے کہ سچ میں اس کو ضرورت ہے کہ سچ میں یہاں پہ ہمیں پیسہ کھرچ کرنے کی ضرورت ہے مدد کرنا برا نہیں ہے کسی کو پیسے دینا برا نہیں ہے پر پہلے جانچ لیں پہلے پورے اس سے جانکاری لے لیں کہ آپ صحیح قدم اٹھا رہے ہیں یا نہیں آپ دیکھ رہے کبریلال ہر اپ ڈیٹ کے ساتھ ہم جڑے رہیں گے آپ کے ساتھ دھنیوار